اسلام علیکم ڈی اے سٹوڈنٹ آئے میں آپ کے سامنے میٹرک کلاس کی فزیکس کا پیپر ڈسکس کروں گا یہ آپ کے سامنے ایک پیپر ہے جو بورڈ میں آپ کو دیا جاتا ہے کلاس نہم کا ہے اس میں کوئیسٹن نمبر ون آپ کو پتا ہے ایم سی کیوں اس کو ہوتا ہے بارہ مارکس کا کوئیسٹن نمبر ٹو جو ہے اور تھری اور فور یہ شارٹ کوئیسٹن ہوتے ہیں اور کوئیسٹن نمبر فائیو سیکس اور سیور یہ لانگ کوئیسٹن ہوتے ہیں میں آپ سے یہ باتیں آئی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جب اٹیمٹ کرتے ہیں تو ان میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے آپ کے یوٹیوپر بیس شمارہ میسجز ملے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی بورڈ میں کوئیسٹن پوچھا جاتا ہے تو اس کی کتنی لیندھ لکھنی ہے اس کا کتنا آنسر دینا ہے اس کا سیمپل جواب دوں گا کہ جس تنی لیندھ کا اور جتنا آپ سے کوئیسٹن پوچھا گیا صرف اتنا ہی آپ نے آنسر دینا ہے وہ آنسر بے شک ایک لین کا ہو آدھی لین کا ہو دو لینوں کا ہو یا اس سے زیادہ ہو تو دی پوائنٹ جواب دینے کے یہ مارکس اگزام میں آپ کو دیے جاتے ہیں ایکسٹرا یا غیر ضروری جو آپ ایکسپلینیشن کرتے ہیں اس کا کوئی مارکس ہے جیسا کہ آپ کے سامنے کوئیسٹن نمبر ٹو ہے یہ پلازما فزیکس اور جیو فزیکس کی تعریف کریں اگر میں آپ کو دکھاؤں اس کی کی کہ کتنا سا اس کا انصر لکھنا ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ اتنا چھوٹا اس کا انصر ہوتا ہے پلازما فزیکس آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں مادے کی آئینک حالت میں پیدائش خواست کا مطالعہ اور جیو فزیکس زمین کی اندرونی ساخت کا مطالعہ اب آپ اس کو جتنا مجھے ایکسپلین کر لیں مارکس تو اس کے ٹو ہی ہیں وہی ملیں گے آپ کو اسی طرح اگر آپ دوسرا کوئیسٹن دیکھیں جوز نمبر دو سینٹیفک نوٹیشن سے کیا مراد ہے اس کی ایک مثال دے اب یہاں پہ دیکھیں سینٹیفک نوٹیشن اس میں عداد کو دس کی مناسب پار یا پری فکس سے لکھا جاتا ہے اور ڈیسیمل پوائنٹ سے پہلے صرف ایک نان زیرو ہنسہ ہوتا ہے جیسا کہ پندرہ سال کو سیکنڈ میں تبدیل کرنا یہ آپ کے سامنے طریقہ کا بتایا گیا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کتنا چھوٹا سا اس کا آنسر ہے اس طرح اب ہم نیکس چلتے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ میرے پاس لکھے ہوئے آنسرز ہیں اسی پیپر کے پہلے آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیں پیپر کا تاکہ آپ کو کوئیسٹن کا پتہ چلے کون کون سے ہیں اور اس کے بعد آپ بے شک آنسر جو آپ سے شیئر کر رہا ہے ان کا بھی سکرین شوٹ لے لیں اور اس کی پریکٹس کریں اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنی لیند ہونا ضروری ہے اب چلتے ہیں آنسرز کی جانب ایک سائیڈ پہ آپ کو یہ لیف سائیڈ پہ انگلیش میڈیوم اور رائٹ سائیڈ پہ اردو میڈیوم آنسر نظر آنے یہاں سے سکرین شوٹ لے لیں اور یہاں تک لے لیں اب نیکس دکھاتا ہوں آپ کو پیپر یہ جو آپ پیپر دیکھ رہے ہیں آنسر دیکھ رہے ہیں یہ شارک کوئسچنز ہیں اور آپ دیکھے رہاں ہوں گے کہ اتنی شوٹ لیند ہے اس میں ٹو دی پوائنٹ جو ہے نا آنسر دیا گیا ہے اور اسی کے مارکس ہوتے ہیں ایکزام میں اب چلتے ہیں لانگ کوئسچنز کی جانب یہاں آپ دیکھئے کوئسچن نمبر فائیو سکس اور سیون یہ تین لانگ کوئسچن ہے اے جو چار کا ہے بی پانچ کا ہے اس طرح نو کا ایک ہے ان تین میں سے کوئی سے دو کرنے ہوتے ہیں ان کی بھی ہدایات آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح چار اور پانچ نمبر دیے جاتے ہیں جو پہلا کوئسچن پارٹ کوئسچن فائیو کا آپ دیکھیں کہ سپیڈ ٹائم گراف کی میں سے حرکت کی دوسری مسئلات آخذ کی دیئے درائیو سیکنڈ ایکوئین آف موشن ویدہ ہیلپ آف سیکنڈ سپیڈ ٹائم گراف یہ ہے چار نمبر کا اس کے ساتھ نمیریکل ہے پوائنٹ فائیو کلو گرام میس کے جسم کو پچاس سینٹی میٹر ریڈیس کے دہرے میں تین میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے گمانے کے لیے کتنی سینٹری پیٹل فورس کی ضرورت ہے اس کے پانچ نمبر ہے اس طرح کوئسچن فائیو سیکس اور سیون کے اندر پہلا جو ہے وہ تھیری کا اور دوسرا نمیریکل پارٹ ہے آئیے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ آپ نے کس طرح اٹیمٹ کرنا ہے جیڈیس سٹوڈنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئسچن فائیو سپیڈ ٹائم گراف کے دو نمبر ہے دیریوشن کے ایکوئین کے دو نمبر ہے اس طرح یہ چار نمبر ہیں بی پارٹ نمیریکل کا پانچ نمبر کا ہے اور اس میں اگر دیتے ہیں یہ ڈیٹا لکھا ہے اور اس کے سامنے اگر آپ دیکھیں تو فارمولہ ہے اس کی نمبرنگ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح ایکسپلین کی گئے ڈیٹے کا ایک نمبر ہے فارمولے کے ایک نمبر ہے پٹنگ ویلیو کے دو نمبر ہے آنسر وید یونٹ ایک نمبر ہے تو اس طرح پانچ نمبر آپ کو یوں ملیں گے اور اس طرح question 6 دیکھ لیں any four uses ہر ایک ایک نمبر ہے چار نمبر اس کے اس کا بی پارٹ دیکھیں numerical ہے جس میں data کا آپ کے سامنے جو f 50 newton ہے theta 30 degree ہے f x f y ملوم کر ان سب کے ملا کے ایک نمبر بنتا ہے اور جب آپ فارملہ پٹ کریں گے f x کی ملوم کریں گے value اس کے دو نمبر ہیں اور اس طرح f y کی value ملوم کریں اس کے دو نمبر اس طرح ایک دو دو پانچ نمبر یہ بنتا ہے question 6 7 کو دیکھیں آپ derivation of linear thermal expansion in solid ہے derivation of correct اس کے تین نمبر یہ چار نمبر کا اس طرح اس کا بی پارٹ دیکھیں تو اس میں یہ data لکھنے کے دو نمبر ہیں اور فارملے کے ایک نمبر ہے اور اس کے answer نکالنے کا ایک جمعہ فارملے کے ساتھ دو نمبر اس طرح پانچ نمبر اس کے ہیں جس ڈیر سٹوڈنٹ میں امید کروں گا کہ آپ کو پورے پیپر کی سمجھ آ چکی ہوگی اب آپ کے ذہن میں کوئی بھی question تو اس ویڈیو کے نیچے comment box میں اپنا question put کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو like کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ share کیجئے تاکہ آپ کی طرح آپ کے دوست بھی گھر بیٹھیں یہ ہدایات سن سکیں دیکھ سکیں اور امتحان میں چھے نمبر لے سکیں اور اگر آپ چاہتے ہیں ڈیلی بیس پہ اس طرح کی scientific ویڈیوز بہت سے related practical سے related ویڈیو لیکچر chemistry, physics اور biology کی آپ کو ملیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سب بیل ایکن کا بٹن دوبائیے گا تاکہ ڈیلی بیس پہ جو میں لیکچر یا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیوکیشن آپ کو مل جائے تو نیکس ویڈیو تک آپ سے اجاز چوں گا اپنا بہت طور خیار رکھیے گا اللہ حافظ